نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے سپیشل شو میں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرا خان میرے ساتھ موجود ہیں میرے سیوگی سمیر پریتی اور گورو شام پانچ بجے کے اس بولٹن کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں فیمانوں میں لگا تار آ رہی بم کی دھمکی کو لے کر سرکار نے بڑے فیصلے لینے کی تیاری کی ہے ایوییشن منسٹری اور گرہ منترالے نے اس پر سنگیان لیا ہے سبھی ائرلائن کمپنیوں سے انپوٹ کے آبھار پر دی جی سی اے نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس پر کل چرچہ ہوگی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دھمکی دینے والے لوگوں کی ہوای اڑان پر پانچ سال کے لیے بین لگے دھمکی کی وجہ سے کمپنیوں کے ہوئے نقصان کی بسولی ان سے ہی کی جائے ایسے لوگوں کی لسٹ سبھی ائرپورٹ اور سرکشہ ایجنسیوں سے سالجھا بھی کی جانی چاہیے اس پر اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ کمار کندن جڑ گئے ہیں کمار یہ لگاتار ایک بڑی سمسیہ بنتی جا رہی ہے کبھی انتراشتری اڑان پر کبھی دیش میں جو دمیسٹک اڑان ہے اس پر اس طرح کی دھمکیاں آتی ہیں کیا کچھ اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو ایکشن کی بات ہو رہی ہے وہ تو ہے اپنی طرف لیکن اس کے علاوہ اور کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جس سے یہ سمسیہ کم ہو جس میں کی سبھی ویمان کمپنیوں سے جو آپریٹر سے ان کو یہ بولا گیا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس سبسکر سے نپٹنے کے لیے کیا کیا اپائے ہو سکتے ہیں آپ اپنی اپنی رائے دیجئے تو میکشمم جتنی بھی آپریٹرز ہیں سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ بھی ہاکس کول کرتے ہیں اور وہ اگر پکڑے جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بین کرنا چاہیے جس سے جو انہیں پتا چلے کہ ہاکس کول سے کتنی پریشانی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی یہ دی رائے دی کی ہاکس کول کی وجہ سے جو خرچہ ہو رہا ہے مثلا کی پوری بیمان کی فرسکنگ کی جاتی ہے بیمان لیٹ ہوتا ہے اور تمام طرح کے خرچے جو بڑھتے ہیں وہ ان سے وصولہ جائے اس کے علاوے اور بھی کئی سارے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مارسل کی تیناتی کی جانی کیا ہے حالانکہ اس سے دو رائے سے ایک کا یہ کہنا تھا مارسل اندر میں کیا کر سکتے ہیں اپنی کال تو باہر سے آتی ہے تو تمام طرح کے ایسی باتوں پر آج چرچہ ہوئی ہے اور یہ چرچہ کل بھی جاری رہے گی نشید روز سے ایک گائیڈ لائنگ لے کے فرکار آئے گی جس کے بعد اس طرح کے کال کرنے والوں لوگوں پر لگام لگ سکے بہت شکریہ کمار کندر نے اس تمام جانکاری کے لئے اور اب خبار موڈی کیابینٹ کے بڑے فیصلے سے جڑی کندری کرمچاریوں کے ڈی اے میں تین فیزدی کا اضافہ کر دیا گیا ہے وہیں چھے ربی فصلوں کی ایم ایس پی بھی بڑھا دی گئی ہے گہوں کی ایم ایس پی ڈیڑھ سو روپے پرتی کوئنٹل بڑھائی گئی ہے جبکہ سرسو کی ایم ایس پی تین سو روپے پرتی کوئنٹل تک بڑھا دی گئی ہے موڈی کیابینٹ کی بیٹھک میں کئی بڑے فیصلے لیے گئے دیوالی سے پہلے سرکار نے خاص طور پر کندری کرمچاریوں اور کسانوں کو بڑے گفت دیئے ہیں کندری کرمچاریوں کے ڈی اے میں تین فیصدی کا اضافہ کندری کرمچاریوں کا ڈی اے اب تریپن فیصدی ہوا ایک جلائی دوہزار چوبیس سے ملے گا تازہ بڑھوتری کا لاب مارچ دوہزار چوبیس میں سرکار نے چار فیصدی ڈی اے بڑھایا تھا دوہزار پچس دوہزار چوبیس کے لیے ربی فصلوں کے لیے ایمیس پی کو منظوری گے ہوں کی ایمیس پی ڈیڑھ سو روپے پرتی کونٹل بڑھائی گئی کوسٹل چپنگ بل دوہزار چوبیس کو منظوری 2014-15 کے ایمیس پی ہے یہ اگر اس کے کمپیریزن میں آپ دیکھو گے تو یہ آج کی ایمیس پی تو جو بار بار ایک فیک نیریٹیو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ان کے سامنے آپ لوگ یہ ضرور پریزنٹ کرو بنارس سے بڑی خبر آ رہی ہے کاشی میں گنگا پر ایک اور پل کو منظوری ملی ہے دوہزار چھے سو بیالیس کروڑ کی لاغت سے پل یہ بنے گا کاشی میں نئے پل کو کھندریے کیبنٹ کی منظوری اس وقت کی اہم جانکاری جس بریج میں نیچے والے ڈیک پہ چار ریلوے لائن ہوں گی ایک دو تین چار ریلوے لائن ہوگی اور اوپر والے ڈیک میں سکس لین کا ہائیوے ہوگا چار ریلوے لائن اور سکس لین کا ہائیوے یہ ورلڈ میں ٹرانسپورٹ کپیسٹی میں ٹرافک کپیسٹی میں one of the biggest بریجز میں کاؤنٹ ہو کاریڈور پہ گنگا جی پر یہ بریج اپنے آپ میں بہت بڑا ایک میجر لینڈمارک ہے ایک میجر کنیکٹنگ لینک ہے اس بریج کو کنسٹرکٹ کرنے میں 2,642 کروڑ روپیز کا انویسٹمنٹ لگے گا 2,642 کروڑ قریب چار سال کا ٹائم لگے گا بہت ہی کمپلیکس بریج ہے اور ایک آئیکونک سٹرکچر بنے گا یہ اس کی لوکیشن دکھائی گئی ہے کہاں پہ بن رہا ہے نائب سینی کے نام کا پرستاؤ رکھا جس کا انیلویج اور آرتی راؤں نے سمرتھن کیا پھر سبھی ویدھائیکوں نے نائب سینی کے نام پر سہمتی جتائی اس کے بعد امیت شاہ نے نائب سینی کے سرو سمتی سے ویدھائیک دل کا نیتا چنے جانے کی گھوشنا کی امیت شاہ کے ساتھ مدھی پردیش کے مکھی منتری موہن یادو بھی اوبزرور کے طور پر موجود رہے ویدھائیک دل کا نیتا چنے جانے کے بعد نائب سینی کو وہاں موجود بیجے پی نیتاؤں نے مٹھائی کھلائی اور انہیں بدا ہی دی اس کے بعد نائب سینی نے امیت شاہ کے ساتھ راجبھون جا کر راجپال بندارو دتہ ترے کے سمکش سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا اس دوران تین نردلی ویدھائیکوں نے بھی بیجے پی کو سمرتھن کا پتر سوپا کل صبح گیارہ بجے پنچکولا میں نائب سینی سرکار کا شپت گرہن سمہروں ہوگا شپت گرہن سمہروں میں پی ایم مودی خاص طور پر آئیں گے